تو فرنڈز یہاں پہ آج لیکچر نمبر ٹونٹی ون میں میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے والا ہوں جس طرح کے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا کیورٹس فور اور بلوگ نیش ٹھیک ہے مطلب کیورٹس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کی رہے ظاہر ہے کہ ان کو پریکٹیکلی میں آپ لوگوں کو کیورٹس سرچ کر کے دکھاؤں گا بلوگ نیش لیٹ کرنے کے لیے بلوگ ٹائی بلوگ کٹیکریز لیبلز آرٹیکلز ویڈیو سینڈ بلوگ ٹھیک ہے کمپلیٹ بلوگ ٹھیک ہے اب اس میں یہ کہ آج جو ہم دیکھنے والے آج ہمارے پاس کیا ہے آج ہے امپورٹنٹ ڈی فور کیورٹس سرچ ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہاں پہ کیورٹس سرچ کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان پوائنٹز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ان پوائنٹس کو آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو پھر ہی آپ اس ٹپ پہنچیں گے اور جب آپ اس ٹیپ پہ پہنچیں گے تو پھر آپ اس ٹیپ پہ پہنچیں گے، جو کہ میں نیکس لیکچر میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو اکسپین کروں گا اور ایسے سوراب ایڈوانس کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے اب اس میں آپ لوگ دیکھنے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی تھیم لگا لیتے ہیں کوئی بھی ٹمپریٹ لگا لیتے ہیں کوئی بھی نیس لیٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی ٹائپ جو اس کے یہاں کٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بالکل بھی فوکس جو ہے اپنی بلوگ پہ نہیں کرتے ہیں چیزوں کو ٹوٹلی آپ لوگ گنور کرتے ہیں اور اینٹ پہ آگے پھر آپ لوگ کو انٹرسٹ اپنا شو کراتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے آرٹیکل لکھنے تو ان کے لئے کیورز کہاں سے لیں ٹھیک ہے دیکھیں کیورز آپ یہاں بھی جتنے مرضی اچھے رکھ لیں ٹھیک ہے جب تک آپ لوگوں کی بلوگ وہ میچ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے ڈومین کے ساتھ جو کہ سب سے مین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا سب سے مین پوائنٹ گیا کہ آپ لوگوں کے جو ڈومین ہے میک شوری اور ڈومین میچ ویڈیو اور بلوگ نہیں شرکٹہ کریں ٹھیک ہے آپ فور ایک زیمپل میری بلوگ ہے آئی ٹی سی لیٹڈ اور میں اس کا ڈومین لے لیتا ہوں گرافک سی لیٹڈ ٹھیک ہے یہاں آپ لوگ یہ سمجھے کہ میں اس کا ڈومین لے لیتا ہوں مووی سی لیٹڈ ٹھیک ہے نا اب یہ موویز کی ویب سیٹ تھوڑی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیار رکھنا وہ لگ بات ہے کہ پہلے آپ لوگ سب ڈومین پہ ہی بلوگ بناتے ہیں جو کہ بلوگر کی طرف سے فری میں ملتے ہیں بعد میں آپ لوگوں نے اپنا مین ڈومین لازم بائی کرنا ہے ٹھیک ہے مین ڈومین بائی کیسے گرتے میں لیکچر بنایا ہوا اس میں نیم چیپ سے آپ لوگ تین چاٹھ ڈالر کا لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے جو پرومو آگوڑا وہ بھی دیا ہوئے ٹھیک ہے ڈوٹ کوم میں اب اس کے بعد نیکس میں آپ لوگوں کے آپ ایکسپین کرنے والا امپورٹنٹ بیفور کیورٹ سرٹ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سلیٹ کرنا ہے وہ ٹمپلیٹ وہ تین جو کہ ایسیو فرینڈلی ہو ٹھیک ہے اگر ہم ورڈپیس بھی بلوگ بناتے ہیں یا ورڈپیس بھی ہم جو ہے وہ تین بناتے ہیں مطلب کیس ہمیں لے کہ کوئی ویب سیٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم تین لگاتے ہیں ٹھیک ہے سپیشل اپنی ویب سیٹس ہو یا کوئی ہمارے آلڈ یا کوئی سپیشل کلائنٹس ہو ان کے لیے تو ہم دیکھتے ہوئم ٹھیک ہے میں چیز کو یہاں پہ لازم دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں간ی کیسے جس طرح کہ میں نہیں اگر یہاں پہ میں آتا ہوں ڈوٹ کوم ڈوٹ پی کے میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں ایک منٹ ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پہ چیک کریں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہماری بلوگ ہے ٹھیک ہے جو کہ آر ایڈی گوگل ایڈسن سے پروو ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ جو ڈمین ہے وہ ٹوٹلی میچ ہو رہا ہے بلوگ کی نیچ سے ٹھیک ہے کیٹاگری سے ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ میں ڈمین کوئی اور لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوئی اور چیز ہوتی تو اس چیز کا کافی ایشو بننا تھا اب سیکنڈ جو میں آپ لوگوں کے چیز یہاں پہ دکھانے کے لیے آئے ہوں وہ ہے اس کا تھیم یہ پیٹ ٹمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا آپ لوگ ورساپ پہ چینل بنا ہے وہ اس کو جوائن کر لیں فری اف کوس وہاں سے آپ لوگوں کو ملے لے اب اس میں آپ لوگ چیک کریں کہ بھئی اس میں میں نے کیا کہ چیزیں نوٹ کی ہیں ایک تھیم میں ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ مینشن ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ بھئی ایسیو فرینڈلی ہے ٹھیک ہے جو کہ میں نے دیکھا بلکل اوکے ہیں ٹھیک ہے اور سپیڈ بھی اس کی جو ہے وہ بھی بلکل اوکے ٹھیک ہے اگر میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں اس کی سپیڈ اوٹمیزیشن چیک کرتا ہوں کہ بھئی زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا مطلب کہ ری لوڈ ہونے میں ٹھیک ہے چاہے گوگل کی ہوسٹنگ اچھی ہے جو بھی ہے لیکن پھر بھی کچھ ٹیپلیٹ ہوتے ہیں کہ پھر لوڈنگ ہی ہوتی رہتی ہے آپ لوگوں نے ایک سر ویب سیٹ دیکھی ہوں گی وہاں پہ لوڈنگ ہی ہوتی رہتی ہے چاہے آپ نے اس ویب سیٹ کے اندر اس بلوگ کے اندر سونے جیسا کام کیوں نہیں کر لیا ٹھیک ہے جتنا مرضی آپ لوگوں نے اچھا کر لیا ہزار آٹھ دیکھ لیا بہت محنت کر لیا لیکن جب تک کوئی کلائنٹ آپ لوگوں کی یا کوئی ویسٹر آپ لوگوں کی بلوگ پہ آئے گا اور آگے سے لوڈنگ ہوتی رہے گی ٹھیک ہے بلوگ اپن ہی نہیں ہوگی جلدی تو پھر فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ واپس سلا جائے گا چاہیے آپ لوگوں نے اندر جتنا مرضی اچھا کام کیا بلوگ اس کے بعد ہے سیلیکٹ ملٹی فنکشنل ٹمپلیٹ ملٹی فنکشنل ٹمپلیٹ جی ہوتا ہے جس میں آپ لوگ یہ سمجھے کہ تھوڑا سا ایڈوانس کام کر سکیں جس طرح کہ اگر میں آپ لوگوں کے یہاں پہ شو کروا ہوں ٹھیک تو یہ ملٹی فنکشنل ہے یہ ٹمپلیٹ ٹھیک ہے اسی طرح کافی ٹمپلیٹ ہے میں اپنے سٹارٹنگ ایکشن میں چیزیں بتا چکا ہوں جو میں ابھی بتا رہا ہوں لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو پروپلی جو ایکسپین کر رہا ہوں وہ اس لیے ایکسپین کر رہا ہوں کہ کیورڈ سرچ کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں نے ان ٹاپکس کو ذرا بھی اگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس اگر میں آپ لوگوں کے یہاں پہ ایکسپین کروں نیکس آجاتا ہے میک شوری اور ٹیم لی آؤٹی سیمپل اب آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا چاہے میں آپ لوگوں کو ایک لوکل اگزیمپل ہے ٹک ٹک اگزیمپل لے لیں ٹک ٹک پہ آپ لوگوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے بہت زیادہ آپ لوگوں نے ڈیٹنگ کی ہے اس پہ ٹک ہے نے بہت میند کی ہے اس میں اور آپ لوگوں نے اپلوڈ کی اور اس پہ کوئی ویوز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک وہاں پہ ٹک ٹک پہ ایک بندہ گاؤں کا بندہ ہے ٹک ہے سیمپل سی ویڈیو اس نے بنا گیا اپلوڈ کر دی کچھ اڈیٹنگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ ملینز میں یوز لے گئے ہیں اب اس چیز کو آپ لوگوں نے لازم آئی ٹی کی دنیا میں آئی ٹی کی ویلڈ میں آپ لوگوں نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ سیمپل سیٹی جو ہے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جتنا ایزی رکھنا ہے آپ لوگ اس کو مطلب جتنا ایزی رکھ سکتے ہیں رکھیں لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ سیمپل آپ لوگ رکھنے ٹھیک ہے جس طرح کہ میں یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو ایک ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو وزٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اور اس نے اس لیے سینڈ کی تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ چیک کریں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ایشوز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اگر ہاں یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ بلوگ ہے اب یہ مجھے جو ہے بھائی نے سینڈ کیے کہ بھی دیکھیں اس میں کیا ایشوز ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا ایشو اس میں کونس ہے میں آپ لوگوں کو اسی بلوگ سے جو ہے کمپلیٹ ایکسپین کر دیتا ہوں آپ کے لیے آسانی ہو جائے پہلی تیمپلیٹ بلکل فارگ ہے جو کہ انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے ٹوٹلی ٹھیک ہے نا یہ تیمپلیٹ آپ یہ سمجھیں کہ اس پہ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں ٹھیک ہے اس میں ان کو کوئی خاص بنیفٹ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ہاں اگر یہ کوڈنگ جانتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل سی سی جانتے ہیں تو پھر اسی تیمپلیٹ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں جس طرح کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اگر آتے ہیں اور میری جو دوسری بلوگ ہے پرسنا بلوگ وائسو عبدال.com ٹھیک ہے آپ یہ ٹمپلیٹ آپ دیکھیں یہ اگر میں آپ لوگ کو یہ ٹمپلیٹ دکھاؤں تو آپ لوگ دیکھ کے حران ہوں گے کہ بھئی اتنا سیمپل ٹمپلیٹ تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے بنا کے دیا ٹھیک ہے ٹوٹلی اس کو اے ٹو دی مطلب کہ یہ سمجھیں کہ اپنی مرضی کا میں نے اس کو ڈیزائن کر دی اس میں کٹیگریز ایڈ کر دی کوئی آلموس اس میں جو کٹیگریز ہیں فیفٹی پلس جو اس میں میں نے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ لوگ آباؤٹ پیج میں آتے ہیں باقی پیج اس میں آتے ہیں فل میں نے جو ہے نا اس کو اے ٹو دی آپ سمجھیں گے کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو ٹوٹلی کیوں کیونکہ مجھے کوڈنگ کا نوریج تھا ٹھیک ہے جس ہے کہ اس کا ہوم پیج ہے تھوڑا سا آج کل نیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگیاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ سارا میں نے کوٹ سے جو ہے اس کے سیکشن کریٹ کی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ٹرائیول پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے آگے ٹرائیول کے جو آرٹیکلز ہیں وہ اپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگ آگے ٹرائیول کے کسی بھی آرٹیکل پہ کلک کریں گے تو آگے پھر وہ کمپریٹ آرٹیکل اوپن ہو جائے گا اور آگے اس کی کیٹاگریز اوپن ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد کیونکہ ظاہر ابھی میں اس پر ورکنگ کر رہا ہوں میں اس کو مونوٹیزیشن کے لیے بھی سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے گوگل کے پاس ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ چیک کریں ٹھیک ہے اور آج کل انٹرنیٹ کے جو ہے کافی زیادہ ایشو بنا ہوئے میرا ڈیٹ بھو سلو آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے آہ میں آپ لوگ کو یہاں پہ سپین کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹیم بلکل سیمپل ٹمپلیٹ ہے ٹھیک ہے نا اتنا سیمپل ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے نا یا اس کو انسٹرول کریں گے بلکل ایک بلینگ پیسہ ہو جائے گا ٹیک ہے نا آپ لوگ سمجھیں گے بھائی اب اس میں ہم کیا گر اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن کوڈنگ کا نولیچ ہے اگر آپ کو پھر آپ اس سے جتنا مرضی پیارا بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ٹیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو ایکزیمپل دیئے اس کے بعد آہ سیکنڈ حالانکہ مجھے اس تیم کے لیے جو ہے بہت زیادہ آہ جو لوگ ہیں ان کے میسیج بھی رسیب ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اتنا چارج کرتے ہیں ٹیک ہے نا آپ جو ہے وہ ہمیں مطلب کیتنی ہم آپ کا پیمنٹ سینڈ کریں گے آپ یہ تیم ہمیں دے دیں کیونکہ اس میں اگر آپ سائٹ بر دیکھیں ٹیک ہے ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں محنت کی گئی ہے ٹیک ہے نا پر اور رسپونسیو ہے ٹیک ہے سرفسیز میں اگر آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیٹ سرفسیز مل جائیں گی ٹیک ہے لیکن صحیح رہا ہے پرسنل اپلو ہو گئی ہے اب اس میں آتے ہیں آپ لوگوں کو جو مین آہ مطلب کی ایکسپین کرنے کا مقصد ہے سیمپل ہو لیکن رسپونسیو اب رسپونسیو ہونا اس میں دو چیزیں ایک تو رسپونسیو ہوتا ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی پوز کی اس نے آٹومیٹک یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سائز کر دی سیم سائز ہے ان کا ٹیک ہے لیکن اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں ٹیک ہے تو آپ لوگ چیک کر رہے ہیں اس ایمیج کا سائز کتنا ہے اب اس ایمیج کا اب یہ کرنا تھیم کا کام نہیں ہے یہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے اگر آپ لوگ یہ ایمیج دیکھیں اس کے سائز میں بھی ڈیفرنٹ ہے اس کے سائز میں بھی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ لوگ نے جو ہے وہ تیم لینا جو کہ آٹومیٹک جو ہے آپ لوگوں کی بلوگ کا سیکوئنس آہ اس کی جو پوسٹ ایس کا سیکوئنس کرتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں لائک اگر آپ لوگ یہاں پہ آٹی اپنیس بلوگ پہ میں اس پہ جو بھی بلوگ کروں گا یہ اس کیبن سے نیچے نہیں جائے گی ٹھیک ہے اس کا ٹیکس اس سے آگے نہیں جائے گا یہ فور لائن میں نہیں ہوں گا تھری لائن میں ہوں گا ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو نیکسٹ ہے نیکس اس میں آپ لوگوں نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو آپ لوگوں کی بلوگ کی کلر سکیم ہے یہ تمام پوائنٹس ان پوائنٹ سے پہلے آپ لوگوں نے دن کرنے ٹھیک ہے یہ میں سٹارٹ میں پریکٹیکلی کروا چکا ہوں لیکن اب میں ذرا اچھے سن کو اکسپین کر رہوں ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی جو کلر سکیم ہے اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ میچ کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ وائٹ بلو ٹھیک ہے سکائی بلو اور وائٹ تو کمپلیٹ جو بلوگ ہے سکائی بلو وائٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں پہ نورمل آ جاتے ہیں آئی ٹی ڈوٹ کام پہ ٹھیک ہے تو سیم وہی ڈارک بلو وائٹ چلے گی کلرس کی ٹھیک ہے اب اس میں جو مین چیز آپ لوگوں کے سپین کرنا ہے کہ بھی جو کمپنی کی کلر سکیم ہے جو بلوگ کی کلر سکیم ہے اس کو آپ لوگ نے یہ رکھنا ہے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ لوگ یہ سمجھیں گے اگر آپ لوگ نے دن کر لیے اس کے بعد اس ٹوپک پہ آئے یہاں آپ لوگوں نے گوگل ایڈسن پہ جو ہے اپنی بلوگ سینڈ کر دی تو آنکھیں بند کر کے آپ لوگ کی جو بلوگ ہے وہ اپروو ہو جائے گی آپ لوگوں کو کسی کو بولنا نہیں پڑے گا کہ بھائی بلوگ میری کیوں نہیں اپروو ہو رہی چاہے وہاں پہ ہنڈرڈ ویوز کیوں نہ آ رہے ہوں یہاں پہ میں نے مینچن کی ہے ٹھیک ہے ایون ایف یور گیٹنگ ہنڈر ویوز پڑے ٹھیک ہے اب اس میں مین چیز یہ ہے کہ کلر سکین کے میں نے آپ لوگوں کہ بتا دیئے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ڈومین کے ساتھ میچ ہونی چاہیے ایسیو فرنڈلی جو ہے وہ آپ لوگوں کا ٹمپریٹ یا ٹیم ہونا چاہیے اور آہ سمجھ لیں کہ پروفیشنل لوکس کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس آتے نیکس یہ کہ میک شور یا نوٹ ڈوئنگ اینیو ایڈ پارٹی پرموشن یور بلوگ ٹھیک ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایف لنک لگا لیتے ہیں حالان کہ میں نے بھی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ اگر یہاں پہ چیک کرتے ہیں نیم چیز لگا ہوئے کافی زیادہ لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آہ فوٹر میں آتا ہے یہاں پہ کافی لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایڈ بلوکر یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں اب اس میں یہ کہ کافی زیادہ ہے اس میں جو لنکس ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں لنکس لگے ہوئے ہیں اور آہ لنکس لگانے آہ کی ریزن کیا ہے کہ بھائی ایڈنگ زیادہ ہو سمپل لیکن اس وقت آپ لوگ نے ٹھلٹ پارٹی کے لنک لگانے جب آپ لوگوں کی بلوگ گوگل ایڈسن سے اپروب ہو جائے اس کے بعد اس سے پہلے آپ لوگ نے نہیں لگانے ٹھیک ہے اس کے بعد میک شور یور بلوگ ٹرافک جنیئر ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جو بلوگ کی ٹرافک چاہے وہ سو ویوز آ رہے ہیں چاہے پچاس آ رہے ہیں لیکن اورگینک آ رہے ہیں آپ لوگوں کی اپنے کلکس نہیں ہیں میں نے یہاں پہ کیونکہ گوگل ایڈسن اپروول کے بعد تو بہت زیادہ بن جاتا ہے جس طرح کہ میں نے ایڈ بلوکر لگایا ہوئے میرے پاس ایڈ شو نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اس لیے کہ بھائی اگر میرے پاس ایڈ شو ہوتے رہیں گے اور میرے سی مسٹیک بائی مسٹیک جو ہے کلک ہوتا رہے میں وہ چیز آ جاتی ہے اور پھر گوگل آپ لوگوں کو جو ہے وہ وارننگ بھیجیتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ خود ہی کلک کر رہے ہیں جس طرح کی یوٹیوب چینل بھی میرا ایک دو بار اس پر وارننگ آ گئی تھی ٹھیک ہے اور ہوا گیا تھا کہ بھئی ادھر آفس میں فیزیکل کراسی لینے کے لیے آتے ہیں سوڈنٹس بلوگنگ کی ورپس کی ٹھیک ہے باقی کورس کی تو وہ اپنی ہی ظاہرہ کے میرے چینل کی وڈیو دیکھیں یہی بھی سیم انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ سکیپ کرتے رہے ہیں تو اس میں آگیا تھا اس کے بعد نیکس آتے ہیں اس میں کچھائی ہنڈرڈ بیوز کی نہ ہو ٹھیک ہے یہ وہ پوائنٹ سا فرینڈز ہو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا اگر آپ لوگوں ان میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے ورڈس اپ گروہ ورڈس اپ چینل پہ آپ لوگ جا ہوا جو سکتے ہیں اور ان پر میں پہلے بھی لیکشن بنا چکا ہوں ٹھیک ہے تو فرینڈ یہ تھا آج کا لیکس نمبر ٹونٹی ون نیکس لیکچر میں دیکھتے ہیں تو فری کی وڈ سرچ ویب سائٹ ان کو آپ کیسے یوز کر سکتا ہے اور کیسے کی وڈ سرچ کرتے ہیں لیکن اس چیز کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے سٹیپ ون میں یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے سٹیپ ٹو میں یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے آنا سٹیپ ملتے ہیں لیکشن نمبر ٹونٹی 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 مجھے زیادہ دیں اوکے اللہ حافظ